اور دیش کا پہلا سوڈیشی ائرکرافٹ کیارئر آئینس وکران تیرہ سال کی محنت سے تیار ہو چکا ہے دو ستمبر وہ تاریخ ہے جب پردان منطری نریندر موڈی سمندر کے اس باہو بلی کو سینہ کو سوپ دے جا رہے ہیں تو کیا ہے اس ائرکرافٹ کیارئر کی خاصیت اور اسے کیوں کہا جاتا ہے سمندر کا باہو بلی بتائیں گے آپ کو وستار سے کیونکہ یقینا آپ کو یہ تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دو ستمبر وہ تاریخ تیہ ہو چکی ہے جب پردان منطری نریندر موڈی سمندر کے اس باہو بلی کو سینہ کو سوپنے والے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے آئیے ذرا جانتے ہیں اپنی صحیح ہوگی پنکی راشپروہد سے دو سو باسٹ میٹر لمبا اور باسٹ میٹر چوڑا اور جو اونچائی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ قریب پورٹین فلور تک کی اونچائی یعنی یہ آئین ایس وکرانت اگر آپ کو لمبائی کے گھر بات کرے تو سردار پٹل کا جو سٹیچو ہے اگر اس وکرانت کو سیدھا کیا جائے تو آپ کو یقین ہی ہوگا کہ سردار پٹل کے سٹیچو سے بھی اسی میٹر اور اونچا یہ آئین ایس وکرانت آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کی بھارت کا اپنا بھارت میں نرمیت بھارت دوارہ بھارت کا سوڈیشی ایرکرافٹ کیریئر آئین ایس وکرانت جو کی دو سپٹمبر کو پردان منتری نرندر موڈی دوارہ کمیشن کیا جائے گا جسے نیوی کو سوپا جائے گا اس کے بعد نوسینا کی طاقت جو ہے وہ اور زیادہ دگنی ہو جائے گی یہ آئین ایس وکرانت ہے جو نئے روپ میں ایک بار پھر دشمنوں کے چھکے چھڑانے کے لیے تیار ہے ای بی پی نیوز کی ریپورٹر پنکی راج بروہیت آج پوری دنیا کو ہندوستان کی طاقت سے روبرو کرانے جا رہی ہے بھارتی ایرکرافٹ کیریئر وکرانت کا موٹو ہے جائے ایم سم یودی سپردہ جسے رگویت سے لیا گیا ہے اور جس کا مطلب ہے کہ جو مجھ سے لڑنے آئے گا اسے میں پراست کر کے رہوں گا ساف ہے جیسا نام ویسا ہی اس کا ادیشیہ بھی اس نئے وکرانت کو بھارتی نو سینہ کے ریٹائر ہو چکے وکرانت کا نام دیا گیا ہے جس نے انیس سو اکتر کے پاکستان کے ساتھ یود میں اہم بھومی کا نبھائی تھی واسطہ میں جب آپ میڈن انڈیا وکرانت کی طاقت کو سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ آخر کیوں اسے ہند مہا ساغر کا گیم چینجر مانا جا رہا ہے کسی بھی ائرکرافٹ کیریئر کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کا فلائنگ ڈیک فلوٹنگ ائر فیلڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخر اس فلائنگ ڈیک پر کتنے ہیلیکاپٹرز اور کتنے ائرکرافٹ موجود ہوں گے اور اسی کی طاقت درشاتی ہے ایک ائرکرافٹ کیریئر کو آپ کو بتا دے کہ وکرانت ائرکرافٹ کیریئر کے اگر بات کرے تو قریب 30 ائرکرافٹ اس پر موجود تینات کیا جا سکتا ہے جس میں 20 ائرکرافٹ اور ساتھ ہی 10 ہیلیکاپٹرز وکران جو روٹری ونگ ائرکرافٹ ہوں گے ان میں 6 انٹی سبمرین ہیلیکاپٹرز بھی ہوں گے جو کی دشمن کی پندو بھی پر بھی خاص نظر رکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کی بھویشی میں رفال کے نیول موڈل کو بھی جو ہے یہاں پر تینات کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ابھی فیلال مک 29 کے ائرکرافٹ جو ہے فیلال انہیں تینات کیا گیا ان کی لگاتار جو ہے جو لینڈنگ کی ٹیسٹنگ وغیرہ ہے وہ سب کچھ کی جا چکی ہے تمام سوٹیز جو ہے وہ یہاں پر کی جا چکی ہے لیکن سب سے مہتوپون یہی کی ایک ساتھ قریب 30 ائرکرافٹ کو یہاں پر تینات کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑی طاقت اس ائرکرافٹ کیریئر وکرانت کی ہوگی فلائنگ ڈیک کے اگر بات کریں تو یہاں پر کتنے ائرکرافٹ اور ہیلیکاپٹرز جو ہے وہ موجود رہیں گے میم آپ دیکھیں ائرکرافٹ کیریئر ہے یہاں پر الگ الگ کانفیگریشن میں یوز کے جاتے ہیں ائرکرافٹ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا مشن پروفائل کیا ہے اس کے حساب سے ہم ہوای جہاج ہے ہیلیکاپٹر کو امباک کریں گے ہمارا کیا مشن ہے اس کے حساب سے اس کے حساب سنکھیار ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہم ایک exact figure پہ نہیں جا سکتے کیونکہ ایک ہوای جہاج بڑا ہوتا ہے ہیلیکاپٹر چھوٹا ہوتا ہے تو جو ہمارا مشن ہے اس کے حساب سے ویریس کانفیگریشن میں ہم ائرکرافٹ کو امباک کر کے جا سکتے ہیں ایک ہیلیکاپٹرز اور ایکرافٹ کی بات کی جائے اب آپ کے منھ میں سوال ہوگا کہ ہندوستان کو اس ہنمان کی ضرورت کیوں پڑی بھارت کو آئینیس وکرانت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ چین کے ساتھ بڑھ رہے ویوات کے بیچ ہند مہا ساغر میں لگاتار چین اپنا پریزنس دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کبھی یودپوت کے ذریعے تو کبھی سبمرینز کے ذریعے لگاتار جس طرح سے اپنا پریزنس چین بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اس بیچ وکرانت کا کمیشننگ کہنا کہیں بھارت کے لیے بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے وکرانت کے کمیشننگ کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ تمام جو یودپوت ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے تو ایسے میں کہنا کہیں بھارت کے لیے وہ ایک پاور پروڈیکشن کی طرح ثابت ہوگا اور اتنا ہی نہیں بھارت کیونکہ دونوں طرح سمودری سیما آئے ہیں خاص طور پر ساڑھے سات ہزار کلومیٹر کی سمودری سیما آئے ہیں اور اس کو سرکشت رکھنے کے لیے اور آئے دن جس طرح سے چین کہنا کہیں بھارت کے ساتھ ویواد لگاتار دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسے میں دو ایرکرافٹ کیاریئر کی ضرورت جو ہے وہ بھارت کو ہمیشہ رہی ہے ایسے میں ایک آئین ایس وکرما دیتے ہوں اور دوسرا آئین ایس وکرانت دونوں ہی بھارت کے لیے بے حدی زیادہ مہت وپورن بھومی کا نبھائیں گے بھارتیہ نو سینہ کے وکرانت ایرکرافٹ کیاریئر کو فلائی ڈیک یعنی رنوے کو سکینگ ٹکنیک پر تیار کیا گیا ہے جو محض 200 میٹر کا ہے باہو بلی وکرانت کے فلائنگ ڈیک یعنی رنوے کی اگر بات کرے تو اسے سکینگ ٹکنیک سے تیار کیا گیا یعنی شارٹ ٹیک آف بٹ آریسٹڈ ریکاوری اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ جو رنوے دیکھ رہے ہیں یہ 250 میٹر کا ہے اور اتنے کم جگہ میں کسی بھی فائٹر ایرکرافٹ کے لیے جو ہے اگر لینڈنگ اور ٹیک آف کی اگر بات کرے تو بہت زیادہ مشکل ہے تو ایسے میں یہ جو آپ کرویچر دیکھ رہے ہیں انڈ میں وہ جو ہے سکی جمپ کرتا ہے جب ایرکرافٹ یہاں سے ٹیک آف کرتا ہے اور لینڈنگ کے وقت جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آریسٹنگ گیر وائر ہے ایرکرافٹ میں ہوک لگے ہوتے ہیں اور اس آریسٹ وائر کے زریعے جو ہے ایرکرافٹ جب اچھانک سے لینڈ کرتا ہے تو اس کے زریعے یہاں پر اسے روکا جا سکتا ہے اس پر ہم اور باتشت کریں گے لیٹنین کمانڈر پیو شریوہست سے سر آپ بتائیے کہ یہ جو انٹائر ٹیکنالوجی جو یوز کی گئی ہے سکینگ ٹیکنالوجی اس کے بارے میں اور جانا چاہیں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ٹیک آف ہوگا اور لینڈنگ میں جو ہے جس طرح سے ہکس اور آریسٹ ہوگا اس کے بارے میں اور جانا چاہیں گے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ 200 میٹر حساب کا رنوے ہے اس موونگ ایرکرافٹ میں جب اگر ایرکرافٹ کو لینڈ کرنا ہے تو اتنی سپیڈ سے جب ایرکرافٹ آ رہا ہے سمندر میں ایرکرافٹ کریئر ایک فلوٹنگ ایر فیلڈ کے طور پر کام کرتا ہے اس پر تینات فائٹر جیٹس اور ہیلیکوپٹر کئی سو میل دور تک سمندر کی نگرانی اور سرکشہ کرتے ہیں آئینیز وکرانت پر جو روٹری ونگ ایرکرافٹ تینات ہوں گے ان میں چھے انٹی سبمرین ہیلیکوپٹرز بھی تینات رہیں گے جو کی سمندر میں دشمن کی اور سے آنے والی کسی بھی پندو بھی خاص طور پر نظر رکھ پائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ مک 29 کے اس وقت آپ دیکھ سکتے یہاں پر available ہے جسے تینات کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ 24 ملٹی میشن ہیلیکوپٹر MH-60R یعنی رومیو ہیلیکوپٹر کا بھی سودہ کیا جن میں سے دو بھارت کو مل چکے ہیں اور اس کے علاوہ دو ٹوہی ہیلیکوپٹر اور دو ہی سرچ اینڈ ریسکیو میشن کے لیے ہیلیکوپٹرز کو جو ہے تینات کیا جائے گا اور اس کے علاوہ بھوشی میں ہو سکتا ہے کہ رفال کا جو نیول ورزن ہوگا اسے بھی یہاں پر تینات کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ آپ میرے پیچھ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہینگر ہے جہاں پر ایرکرافٹس کو رکھا جاتا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ان ایرکرافٹس کو رکھا جائے گا بھوشی میں بھی اور تمام مسائل جو ہے براک مسائل اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بھرموس مسائل بھی جو ہے وہ یہاں پر تینات کی جائے گی تاکہ دشمن کی ہر گتیویدی پر نظر بھی رکھی جائے گی اور جب بھی ایسی کوئی اسطیتی کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پر بھارت کس طرح سے دشمن سے لڑنے کے لئے تیار ہوگا وہ بھی کئی نہ کئی پوری طرح سے سنشت کیا گیا ہے اب جرا وکراند کے دوسرے حصے کی اور چلیے یہاں ایک پورا کا پورا ہاؤسپیٹل بھی ہے فلوٹنگ ائر فیلڈ وکراند کے اگر بات کرے تو یہاں پر میڈیکل سوویدھائے یا یہ کہے کہ ملٹی سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل اسی ائرکرافٹ کیریئر کے اندر بنایا گیا ہے تین ڈیک کے ول ملٹی سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل کی طرح استعمال کیے گئے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہ جو آپ دیکھ رہا ہے یہ ایک اپریشن تھیارٹر ہے جس کے اندر ہم آپ کو اس وقت لے چل رہے ہیں کسی بھی حالات میں اگر کوئی بھی نوویر جو ہے وہ اگر گھائل یا جھکمی ہوتا ہے تو اسے کس طرح سے ایلاز اسی ائرکرافٹ کیریئر کے اندر ہی کرنا ہے اس کی پوری سوویدھا یہاں پر موجود ہے پھر چاہے وہ دو اپریشن تھیارٹرز سکسٹین بیڈز کا ہسپیٹل سٹی سکین ڈینٹل کلینک تمام سوویدھائی جو ہے وہ اس ائرکرافٹ کیریئر کے اندر جو ہے موجود ہے تو آئینس وکران پر موجود تھی ہمارے سہی ہوگی پنکی راشپروہ وہی سے اس کی تمام خاصیتیں انہوں نے آپ تک پہنچائی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمار ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقا موسیقا